جی ایس ٹی کاؤنسل کی جو بیٹھک چل رہی ہے چندگڑ میں وہاں سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ کسینو پر جو 28% جی ایس ٹی کا پرستاق تھا وہ ٹل گیا ہے ڈلٹا کاؤپ آپ کے سامنے 5% اوپر ایک زوردار ٹک کے ساتھ یہاں پر آپ کو یاد دلا دیں کہ کسینو ہارس ریسنگ اور اس طرح کے جو گیمز ہیں آن لائن گیمنگ ان پر پرستاق تھا کہ ٹیکس لگایا جائے یہ چرچہ چل رہی تھی کہ شاید 28% تک کا ٹیکس لگے گا لیکن وہ فیلحال ٹل گیا ہے آج کی جو بیٹھک چل رہی ہے یہ سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے اس کو ٹال دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈلٹا کاؤپ ایک بڑی کمپنی ہے جس کا گوہ میں بڑا بزنس ہے اور 37 نورت ایسٹ میں بھی ان کا بڑا بزنس ہے کسینو سے جڑا ہوا سرکار لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ اس کو دائرے میں لائے جائے اور چرچہ کی جائے ٹیکس کس طرح سے لگایا جائے ان سب پر لیکن جی ایسٹی کی بیٹھک میں جی ایسٹی کے دائرے میں تو فیلحال نہیں آیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 28% جی ایسٹی کا پرستاف دیا گیا تھا وہ پرستاف فیلحال ٹلتا ہوا دیکھ رہا ہے پہلے دن کی بیٹھک میں ایک ٹریبونل بنانے کی بات ضرور کی گئی وہ فیصلہ ہوا تھا آج شام کو چار بجے ویتمنتری جی ایک پریس کانفرنس کرنے والی ہیں اور کیا کیا ڈیٹیلز نکل کرائیں گی وہ چار بجے آپ کو پتہ لگے گا یہاں پر لیکن اس سمیں کی بڑی خبر یہ کہ 28% جی ایسٹی کا جو پرستاف ہے کسینو بزنس پر وہ ٹلتا ہوا دیکھ رہا ہے ڈلٹا کاؤپ سب سے بڑا بینیفیشری ہے آپ کے سامنے اس سمیں ساڑھے چھے کی پرسنٹ کی تیزی کے ساتھ چلیے تو یہ چنڈگر سے بڑی خبر آپ کے سامنے آتی ہوئی لگاتار پل پل کے اپ ڈیٹ ہم آئی ایٹی ناؤ سدیج پر آپ کو دیتے رہیں گے سی پی ایس ای انڈیکس میں ری بیلنسنگ ہونے والی ہے اس کے بعد انڈیکس میں کس طرح کے بدلاب ہوں گے یہ بتانے کے لیے میرے سہ ہوگی شرط دوبے میرے ساتھ جڑ رہے ہیں شرط بتائیے نفٹی انڈیسز کی جو ہے کوٹلی ایجسمنٹ ہونے والی ہے وہ ایجسمنٹ جو ہے ایفیکٹیو ہو جانے والے ہیں اگر سمپلی فائی کرے تو جو ایمپورٹن نفٹی انڈیسز ہیں جیسے سی پی ایسی انڈیکس ہوا نفٹی انڈیکس ہوا نفٹی بینک انڈیکس ہوا یہاں پہ جو ہے پیسیف فنڈز کو جو ہے ٹریک کیا جاتا ہے ان کے ڈالر انفلوز کو اور جب ہم ڈالر انفلوز کی بات کرتے ہیں تو اگر انفلو ہوئی ہے اس کا مطلب ویٹے جو ہے انڈیکس میں بڑھوتری دیکھنے ملے گا تو سب سے پہلے نفٹی انڈیکس میں دیکھیں تو او اینجیسی بھارتی ایٹل اور سپلا اور ایس بی آئی لائف یہ چار سٹاکس میں ڈالر انفلوز میں بڑھوتری دیکھنے ملے گی اور جو آؤٹ فلوز کی بات کرتے ہیں تو ایس بی آئی لائف ریلائنس انفلوز یو پیل اور ٹی سی ایس کے سٹاکس رہنے والے ہیں سی پی ایسی انڈیکس جو ہوتی ہے پبلک سیکٹر انڈیکس آپ کے گورنمنٹ کی یہاں پہ دیکھیں گے او اینجیسی کا سب سے بڑا ڈالر انفلو جو ہے دیکھنے مل رہا ہے لگ بک سیونٹی سیونڈڈالرز کا جو ہے انفلو کا انومان ہے اور یاد رکھیں انٹی پی سی پاور گریڈ اور کول انڈیا یہاں پہ ایک آؤٹ فلو رہے گی ان کی ویٹیجز کم ہوگی لگ بک سیونٹی سکس ملین ڈالرز کا جو ہے آؤٹ فلو ایکسپیکٹڈ ہے اور ایڈل وائز جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ سارے ڈالر انفلوز اور آؤٹ فلوز اور بانکنگ میں بھی بات کرے تو ایکسیس بانک اور ایس بی آئی میں ڈالر انفلو کی گین ہوگی لگ بک ٹویلتی سکس ملین ڈالرز کا انفلوز ایکسپیکٹڈ ہے حالانکہ HDFC بانک اور بڑے دگج آئی سیسے بانک اور کوٹیک بانک یہاں پہ جو ہے ڈالر آؤٹ فلوز رہے گا لگ بک ٹویلتی سکس ٹویلتی سکس ملین ڈالرز کا بلکل تو ویٹیج میں بھی چینج ہوگا اور سمبھاویت نویش آپ کے سامنے بہت شکریہ شرط پورے اپ ڈیٹ کے لیے چلیے فیلال